جی آج کالکہ پنجار کے اتنے برے حال ہیں کہ پوری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے اور کئی گاؤں کی کنیکٹیویٹی ٹوٹی ہوئی ہے جو پول تھے ہمارے وہ پول ٹوٹ گیا کرنپور والا پول ٹوٹ گیا مڑا والے والا پول ٹوٹ گیا اور پپلوہے والا پول بھی آپ دیکھو گے تو بہت خستہ حالت میں ہیں تو یہ بدی نالا گڑھ والا روڈ ہے جو لوگڑھ آنچلویار کے پاس بنتا ہے یہ انہوں نے فلائی اوبر بنانا تھا پچھلے شے سال پانچ سال سے وہ لگا ہوا ہے بہت برا حال ہے پورے کالکہ پنجار کی جنتہ پریشان ہے تو ابھی ابھی جیسے آپ دیکھو بارشیں ختم ہوئی ہیں تو بارشیں کی وجہ سے جتنا بھی وہاں مٹی تھا وہاں جب موسم تبدیل ہوا ہے تو مٹی وہ ٹوڑ بن کے تو لوگوں کی دکاندار ہیں جو وہاں جا رہی ہے اور لوگوں کو ساس لینے میں دکت آ رہی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں تو اس میں یہ کمیٹی والے بھی کچھ نہیں کر پا رہے پرشاشن بھی کچھ نہیں کر پا رہا کم سے کم اور نہیں تو یہاں صبح ایک دو ٹینکر پانی کے لگوا کے اس کے اوپر یہ پانی کا شکراؤ کروا سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مٹی توڑ جو ہے وہ اٹھنا پائے اور دوسری بڑی بات یہ شڑکیں جو پنجار کالکہ سے شڑک بنی تھی اور انہوں نے کروڑوں رپیے کا یہ پرجیکٹ تھا اور یہاں ڈپٹی سی ایم نے آ کے ادھگاٹن کیا اور کچھ ہی مینوں کے اندر میں کہتا ہوں سال تو بہت دور کی بات ہے کچھ ہی مینوں کے اندر وہ ٹوٹ کے بکھر گئی اس کے بعد امرواتی والا پل تھا آپ دیکھو جا کے کروڑوں رپیہ سرکار نے اس کے اوپر لگا دیا پتہ نہیں ٹھیکے دار کھا گئے پتہ نہیں پرشاشن کے ادھگاری کھا گئے پتہ نہیں کون کھا گیا اور اتنی جلدی گورنمنٹ کا لوگوں کا پیسہ جو لوگوں کا پیسہ تھا وہ کون کھا گیا اور مجھے کال کا ودان سبہ پورے ہلکے کی پوری سڑکوں کا اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کسی بھی گراؤں میں چلے جاؤ پورے شہر میں دیکھ لو پورے کی پوری سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں گلیاں ٹوٹی پڑی ہیں وہاں پانی گلیوں میں گھوم رہا ہے اور الٹا بجلی کا بہت برا حال ہے آپ دیکھو گے کہ بجلی کے کٹ اتنے پاری لگتے ہیں اور بیل پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اتنے پاری پاری بل لوگوں کے پاس آتے ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں